یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ہے سی جی سے کہ اگر کپڑے پر مزی خارج ہونے یعنی مزی خارج ہونے کا احساس ہو کسی کو لیکن کپڑے پر کوئی نشان نہ پایا جائے تو کیا اس وقت بھی کپڑے دھونے چاہیے یعنی سفید کوئی نشان کپڑے پر موجود نہیں ہے مزی خارج ہونے کا لیکن احساس ہے تو کیا کپڑے کو دھونا چاہیے جبکہ اس پر کوئی نہ نشان دکھ رہا نہ کوئی ایسا سفید داگ ہے جس سے پتا چلے کہ مزی کہاں پر لگی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے اسی طرح نماز پڑھ لی بغیر کپڑے کو دھوئے اور پھر بعد میں اس کو نماز کے بعد اس کو نشان نظر آ گئے تو ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ مزی جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے تو اگر مزی خارج ہونے کے بعد نماز پڑھی گئی وہ وضو کے بغیر تھی تو پھر وضو کرنے کے بعد وہ نماز دھوہرائی جائے گی کیونکہ وضو اس سے باقی نہیں رہتا اور اگر کپڑے پر نشان نہ لگے یعنی نشان نظر نہ آئے اور صرف یہ کہ مزی خارج ہونے کا احساس رہے ایسے صورت میں کپڑے کو دھویا نہیں جائے گا جبکہ کوئی نشان اس پہ موجود نہیں ہے لیکن بعد میں اگر نشان نظر آ جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نشان کی جو ہے وہ مقدار کتنی ہے اگر وہ ایک درہم یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس نماز کو واپس دھوہرائے جائے گا اور اگر یہ کہ وہ ایک درہم سے کم ہے تو پھر اس نماز کو دھوہرانا بہتر ہے یعنی سنت ہے اور درہم کے اگر برابر ہے تو پھر واجب ہے وہ درہم سے زیادہ ہے تو نماز کو دھوہرانا فرض ہے تو بعد میں نماز کے بعد جو مزید دیکھی ہے اس کا نشان دیکھا جائے گے وہ کتنا بڑا ہے یعنی اگر بہت چھوٹا ہے معمولی سا داغ ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی مگر اگر دھوہرالے تو بہتر ہے ضروری نہیں ہے اور اگر وہ داغ بڑا ہے ایک درہم کے سائز کی برابر یعنی گولائی جیسا کہ دسکہ سکھہ بھارت میں آتا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہے دسکہ سکھے کی برابر تو پھر اس صورت میں نماز کو دھوہرانا جائے گا بعد میں مزی نظر آنے کے بعد اور منی اور مزی کسے کہتے ہیں اس کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بنای ہو گئی ہے اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں سکندر وارسی about منی مزی تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اس میں تفصیل اور بھی موجود ہے کہ مزی سے کیا احکام ہیں مزی کے منی کیا ہوتی ہے اس کے کیا احکام ہیں تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے